اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریکائرمنٹ انجیننگ ٹھیک ہے ریکائرمنٹ انجیننگ کیا چیز ہے اس کے اندر کیا گئے چیزیں ہم نے ڈسکس کرنیے اس کو ذرہ دیکھیں گے ایک تو ہم نے فنکشنل اور نانٹ فنکشنل ریکائرمنٹس کے بارے میں پورٹنا ہے پھر ریکائرمنٹ انجیننگ پروسس کیا ہوتا ہے اور ریکائرمنٹ الاسیشن کیا ہے ریکائرمنٹ سپسفیکیشن کیا ہوتی ہے ریکائرمنٹ ویلیڈیشن اور ریکائرمنٹس چینز ٹھیک ہے ریکائرمنٹ انجیننگ اچھلی اس کی یہ ہم پڑھتے ہیں ریکائرمنٹ انجیننگ کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت ایک ساکٹوئر بنانے جا رہے ہوں ہم جا ساکٹوئر پروڈیوز کرنے جا رہے ہوں اس کی انجیننگ پروسس میں کیا کیا چیزیں انوالوڈ ہوں گی کیا کیا چیزیں ریکائرڈ ہوں گی کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان کو ہم بسکس کریں گے ریکائرمنٹ انجیننگ کا جو کانسپٹ ہے اس کی جو ڈیفنیشن ہے پروسس آب اسٹیبلیشن سرکسز دار کسٹمر ریکائرز پرام آدھر ڈیوالوڈ پر ٹھیک ہے اور پرم دا سیسٹم آدھر کنسٹریٹس آدھر وچ اٹرپیٹس آنڈ ڈیوالوڈ ٹھیک ہے یہ ایک پروسس ہوتا ہے جو کسٹمر کی جو سرکسز اس کی ریکائرمنٹ کے مطابق اس کو ڈیوالوڈ کر کے دینے جو پروسس ہوتا ہے داریس کارڈ ایکشلی آہ ریکائرمنٹ انجیننگ سسٹمر ریکائرمنٹ آر دسکرپشن آب دا سسٹمر ٹھیک ہے سسٹمر سرکسز آنڈ کانسٹرینٹس آر جنریٹیٹیٹس آر دیورنگ داریس کارڈ انجیننگ پروسس ریکائرمنٹ انجیننگ پروسس کے دوران سسٹمر کو کس کس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سسٹمر کی سرکسز کیلئے کیا چیزیں چاہیے ہیں اور کیا وہ کانسٹرینٹس ہیں یعنی کیا چیک انڈ بیلنسز ہیں کیا پاسٹیو نیگیٹیوز ہیں اور کیا چیزیں اس میں پروبرمز اور پروس کونس ہیں ان ساری چیزوں کی جو سٹری ہوتی ہے that is called آر ریکائرمنٹ انجیننگ ٹھیک ہے جی آہ وٹ اس ریکائرمنٹ آر ریکائرمنٹ کیا ہوتی ہے if a range from a high level abstract statement of a celsis of a system constraints to detailed mathematical function specification اس میں ایکیلی کسی high level abstract سے لے کر کسی abstract statement اس کے اندر یہ mention ہوتا ہے کہ ایک system constraints کیا کیا ہیں اور پھر وہاں سے لے کر اس کی detailed mathematical function requirements تک کی تمام چیزیں جو ہیں اس کی رگائرمنٹ میں آتی اس میں جو basic چیزیں ہیں وہ ایک ساتھ اس کی interpretation ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا it may be basis on the contract itself یہ contact کی definitions پر دور بتا رہا ہے both these statements may be called requirements یہ دو requirements ہو سکتی ہیں may basis for the bid for a contract جو سب سے پہلے کے contract کی requirement or contract completion completion کیا compulsion کیا ہے اس کے requirements کے ہیں اور اس سکو ڈیڈیل میں mention ہو چاہیے کہ کیا software بنانے جا رہے ہیں کیا چیز اس کے اندر add کرنی ہے کیا remove کرنی اور کیا کیا requirements basically ہوں گی ان کے بارے میں اب اس میں ایک چیز ہے requirement obstruction اس کو ہم دیکھ لیتے ایک ڈیڈیویس کی statement ہے for company which to let a contract for large software development project it must define its needs in a sufficiently abstract way that solution is not predefined the requirement must be written so that several contracts can bid for a contract offering perhaps different ways of meeting client organization needs once a contract has been awarded the contractor must write a system definition for the client in more detail so that the client understand and can validate the software loop ڈی جی جو requirement abstraction ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ایک company جب کسی کے ساتھ کوئی contract کرتی ہے ایک بڑے project کی development کے لیے تو اس میں جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ جب contract bid ہوتا ہے جب contract ہو جاتا ہے اس contract award کیا جاتا ہے تو پھر ضروری ہوتا ہے جو requirement ہے اس requirement abstraction میں ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس client کے ساتھ meeting رکھے پھر اس client کو system details کے بارے میں بتائیں کہ یہ system ہے جو ایک client ہے جو اپنا software بنوانا چاہ رہا ہے اب designer کی یہ ذمہ داری ہو گئی ہے کہ جب آپ کا کسی organization کے ساتھ contact ہو گیا you must tell to the user کے client کے اندر کیا چیز ہیں you must give more details اس مزید details دینی چاہیے تاکہ وہ اس چیز کو سمجھ سکتی ہے تو یہ basic requirement ہے رکھائرمنٹ انجین کی ٹھیک اس کے بعد next type of requirement کیا کیا سکتی ہے user requirement ہو سکتی لینگویج پس ڈیاگرام آپ نصر سے سسٹم پروائی ایسا کام کرتا ہے اس کو بٹنز انگلیش میں ہوئے پوش سٹاک لکھ ہو یا اسی لینگویج میں جسے user کو سمجھ جانے چاہیے user کے لیے جو customer ہے اس کے لیے ایسی interface ہونا چاہیے جس کو سمجھ سکتی سسٹم رکارمنٹ کے آئے اس کا ایک سٹرکٹر ڈاگومنٹ سیٹنگ ہونی چاہیے اس کو کس طرح سے ہمیں develop کرنا جس کے اندر اس کے description اس کی functions ہوں اس کے operations ورہا اس کے اندر define ہو گئے user اور system requirement کو کسی اور way میں دے سکتے ہیں فارجمپل ایک ment care system ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ user requirement user چاہتا ہے کہ اس کی report آجائیں اس کی پیسے آجائیں اس کے بعد drugs آجائیں کہ اس نے منٹ کے hospital کا system ہے تو ہم دیکھیں user کو کیا چاہیے user کو چاہیے کہ medication کی detail آجائے ٹھیک ہے اس پہ کتنا پیسہ لگ ہے یہ آجائے پھر اس کے بعد یہ آجائے clinical day آجائے کتنا عرصہ وہاں پہ آجائے اور اس کا overall خرچ آجائے اور system care requirement system بہت سائے چیز required ہے اس کے لئے system inputs چاہیے prescriptions چاہیے اس کی reports چاہیے جو clinical laboratory requirements تھوڑی زیادہ ہو سکتے user requirements کے لئے system requirement ہو اب system requirement decadent user requirement ہوگی user کو کیا چاہیے system ہوئی چیزیں چیزیں ہوتی جائیں اس کو ایک اور way میں دیکھتے ہیں یہاں اس کے علاوہ system stakeholders کیا ہیں ان کے بارے میں پڑھتے any person or organization who is affected by the system in some way that is called stakeholder یہ کوئی بھی person یا کوئی بھی organization جو system کے سے directly or indirectly fact ہو رہا ہو اس کا interest کے ساتھ link ہو that is called stakeholders stakeholders types کتنی ہوسکتی ہیں end اگر پروجیکٹ میں کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے خراب ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اس کے اندر بگز آجاتے ہیں پروجیکٹ کے اندر تو اس کا system managers system owners جو company کا مالک ہے ایک ساوٹ پیر بنا رہا ہے اس کا اور external stakeholders جیسے ایک stakeholders اس طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس جو machine رہی آپ نے کسی سے آپ medical کسمان بنا رہے ہیں اور ماشین رہی آپ نے فرانس سے قرائے پہ لی ہوئی ہے اگر اس کے اندر کوئی گڑھ بڑھ ہوتی سٹیک holders ہیں وہ کون کون سے پیشنٹ ہیں جن information recording system چاہیے doctors ہیں وہ رسپونس پر سیسنگ and treating the patients nurses ہیں کو coordinates between the consultants doctors and administrators stuff اس کے درمیان وہ کوڈینیٹ کرتی ہیں medical sections چاہیے جو پہلے پر patient آتا اس کو appointments دینے کے لیے یہ سارے سٹیک holders منٹ کے سسٹم کے آئی ٹی سٹاپ جو ایک سسٹم بنا رہا ہوتا سسٹم maintaining installation کے لیے جو use ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں یہ تین چار component ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارے کسی ایک سسٹم کے سٹیک ہولڈر ہیں آہ بیو میں بات ہے اگر اس منٹ کے سسٹم میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پیشن کو بھی افیٹ پڑے گا اور ڈاکٹرز کو بھی اگر کسی آسپٹل میں کوئی پرابلم آتی ہے تو ان سب چیزوں ان چیزوں گا سٹیک اوپر پڑے پڑے گا سو پہلے ہم نے پہلے بھی یہی بات کی سٹیک ہولڈر جو ہوتے ہیں ان کے اوپر پروجیکٹ کا ڈائریکٹ اور ان ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے اس کے فیدے میں یا پھر اس کے نقصان اس کے بعد ایک میڈیکل ایتھکس مینیجر جو ہے وہ بھی اس کا رسپانسیبل ہوگا جو ایک کام جو پروجیکٹ مینیجر اس کے پرگام کرے ہوگا اس کے ہیلتھ کیئر مینیجر ہوں گے ٹھیک جو مینیجر مینیجر سٹاپ ہوگا جو رسپانسیبل ہوگا سٹیک ہی کسی ایک ہم کہہ سکتے میڈ کیئر سسٹم کے اس کے بعد اجائل methods and requirements اب اجائل methods میں کون کون سی انجین requirements ہو سکتی ہیں ہم نے دیکھ اس کی ڈیٹیل میں پہت آج کہ دو طرح کی requirements ہو سکتی ہیں requirement engineering user side پہ ہو سکتی user side is main thing کیونکہ اس کا main stakeholder جس نے پیسے دینے ہے جس میں develop کروانا ہے اس کا main stakeholder اب agile methods کی requirement میں agile methods argue that the producing detailed system requirements is the waste of time and requirement change so کہتا ہے اس کی requirement پہلے سے نہیں ہوتی سو اس کی requirement process کے اندر جو incremental process ہو اس کے اندر requirements میں وہ ساتھ ساتھ change ہوتی رہتی ہیں ٹھیک اور ان کی documentation منائی جاتی ہے جو پہلے اگر requirement 1 تھی وہ کچھ اور تھی اس کی documented form میں جو پہلے تھی وہ کہیں اور چلی گئی ٹھیک ہے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اس medicine کی dose 1 دے دیں اور ساتھ ساتھ پہتر چلا اس کی dose 3 بھی ساتھ ہے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ documentation ہے وہ ایسا پروگرمیٹک فاردہ سیسٹم دیکھ رکوئر نا پری ڈلیوری آنیلیس سو اس کا جو مین تھی مین وہ یہ ہے آج پروسس کا کہ اس میں انکریمنٹی جو ہے اس کا مین کا سب ہو